بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیت کے مزید ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے پرسٹ ایم سی کیو ہے ہمارے پاس سماجی فلاہ و بہبود کا بہترین ذریعہ کیا ہے علف نیک کام باہ نماز جیم حج دار زکاة جس میں کریکٹ اوپشن ہے دار یعنی فلاہی سماجی و فلاہی بہبود کا بہترین ذریعہ جو ہیں وہ ہیں زکاة نیکسٹ ایم سی کیو ہے ہمارے پاس رقاب کے معنی ہے علف کافر باہ نیا مسلمان جیم غلاموں کو آزاد کرنا دال مسافر تو اس میں کریکٹ اوپشن ہے جیم یعنی غلاموں کو آزاد کرنا ٹھیک ہے ہرکاب کے معنی ہے غلاموں کو آزاد کرنا جو غلامی کی زنجیروں میں جگڑے ہو اور مالکوں کو رقم ادا کر کے آزاد ہونا چاہتے ہوں ٹھیک ہے تو یہ اسی معنی ہے کہ ان کو بھی زکاة دے سکتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیو ہے ہمارے پاس مسارف کے معنی ہے علف استعمال کرنا باہ خرچ کرنا جیم خرچ کرنے کی جگہ دال پینک نہ تو اس میں کریکٹ اوپشن ہے جیم یعنی خرچ کرنے کی جگہ مسارف کا مطلب ہے خرچ کرنے کی جگہ یہ مسارف جو ہیں یہ مسرف کی جمع ہے ٹھیک ہے جس کا معنی ہے مد خرچ کرنے کی جگہ ٹھیک ہے اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو زکاة دی جاتی ہیں یا قرآن مجید نے زکاة کے پھر مسارف خود گنوائے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں فقراء آتے ہیں مساکین آتے ہیں عاملین آتے ہیں اور مولفت القلوب رقاب غارمین یافی سبیل اللہ ابن السبیل ٹھیک ہے اور یہ سب جو ہیں یہ کس میں یہ مسارف زکاة میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو انہی لوگوں کو زکاة ان کو قرآن پاک نے ان کو خودی گنوائے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ زکاة دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نیسٹ ایم سیکی ہمارے پاس زکاة ادا کرنے میں پہلی ترجیح دینی چاہیے علیف رشتہ داروں کو با محلے داروں کو جیم دوستوں کو ڈال والے دین کو تو اس میں کریکٹ آپشن ہے علیف یعنی رشتہ داروں کو سب سے پہلی ترجیح رشتہ داروں کو دینی چاہیے زکاة میں ٹھیک ہے اس سے دو فائدے ہوتے ہیں ایک یہ کہ آپ کا صدقہ جو ہیں وہ زکاة ادا ہو گیا دوسرا فائدہ جو ہیں وہ یہی حاصل ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کا حق جسے صلح رحمی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو صلح رحمی کا حق بھی ادا ہو گیا اور زکاة اور صدقے کا حق بھی ادا ہو گیا ٹھیک ہے نیکسٹ ایم سیکی ہمارے پاس کس صحابی نے زکاة کے منکرین سے جہاد کا اعلان کیا تھا علیف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ با حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو نبی علیہ السلام کے رحلت کے بعد جو لوگوں نے زکاة کے دینے سے انکار کیا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جنہوں نے زکاة کے منکرین سے اعلان جہاد کا جنہوں نے زکاة کے منکرین سے جہاد کا اعلان کیا تھا ٹھیک ہے تو اس میں کاریکٹ آپشن آپشن با ہے یعنی عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نیکسٹ ایم سیگیو ہمارے پاس زکاة چاندی کے مقدار پر فرض ہوتی ہیں علیف ساڑھے ساتھ تولے با ساڑھے آٹھ تولے جیم ساڑھے باون تولے دال پچاس تولے تو اس میں کاریکٹ آپشن ہے جیم یعنی ساڑھے باون تولے زکاة چاندی کے مقدار پر فرض ہوتی ہے نیکسٹ ایم سیگیو ہمارے پاس زکاة سونے کی مقدار پر فرض ہوتی ہے علیف ساڑھے ساتھ تولے با ساڑھے آٹھ تولے جیم ساڑھے نو تولے دال دس تولے جس میں کریکٹ آپشن ہے علیف یعنی ساڑھے ساتھ تولے نیکسٹ ایم سی گو ہمارے پاس زکاة کون سی عبادت ہیں علیف نفل با سنت جیم واجب دال فرض جس میں کریکٹ آپشن ہے دال فرض زکاة فرض عبادت ہیں جو سال میں ایک دفعہ ادا ہوتی ہیں نیکسٹ ایم سی گو ہمارے پاس زکاة کا ارکان اسلام میں نمبر ہیں علیف پہلا با دوسرا جیم تیسرا دال چوتا جس میں کریکٹ آپشن ہے دال یعنی چوتا ارکان اسلام میں سب سے پہلا توحید نماز روزہ اور اس کے بعد جو چوتا ہیں وہ زکاة کا ہے نیکسٹ ایم سی گو ہمارے پاس زکاة کے معنی ہے علیف نشونمہ پانا با مدد کرنا جیم کم کرنا دال پہلانا تو اس میں کریکٹ آپشن ہے علیف یعنی نشونمہ پانا زکاة کا معنی ہے نشونمہ پانا یا بڑھنا یا پاک ہونا یعنی شریعت کی مقرر کی ہوئی مقدار ان لوگوں کے لئے نکالے جو زکاة لینے کے مستقحک ہوتے ہیں تو جو زکاة جو ان میں سے مال اپنے مال میں سے جو زکاة نکالی جاتی ہے تو وہ مال بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ایک معنی بڑھنا بھی ہوتا ہے یا وہ مال پاک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ایک معنی پاک ہونا بھی ہے ٹھیک ہے زکاة کا تو تینوں مانوں میں آ سکتا ہے نیکسٹ ایم سی گیو ہے ہمارے پاس ہجرت حبشہ نبوت کے ڈیش سال بعد کی گئی تھی علف چھ با سات جیم آر دان نو تو اس میں کریکٹ اپشن ہے علف یعنی ہجرت حبشہ جو ہے وہ نبوت کے چٹے سال کی گئی تھی نیکسٹ ایم سی گیو ہے ہمارے پاس دینی رسائل وغیرہ شایع کرنا جہاد کی قسم ہے علف جہاد بالنفس با جہاد بالعلم جیم جہاد بالدعا دان جہاد بالمال اس میں کریکٹ اپشن ہے با یعنی جہاد بالعلم جسے آج اس سے مراد آج کل کے جامعہ لے سکتے ہیں مدرسے لے سکتے ہیں کہ وہ دینی رسائل جو ہیں مطلب لوگوں کو دین پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے تو وہ علم کے ذریعے جہاد کرتے ہیں یا مکافروں کے ملک میں اپنے مدرسے قائم کرنا نیکس ٹیم سکیو ہے ہمارے پاس جہاد بالسیف کے لئے اور کون سا نام لیا جا سکتا ہے علف شخصی جہاد با مالی جہاد جیم علمی جہاد دال اسکری جہاد تو اس میں کریکٹ اپشن ہے دال یعنی اسکری جہاد جہاد بالسیف کے لئے اسکری جہاد کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے نیکس ٹیم سکیو ہے ہمارے پاس اسلحہ کے ساتھ جہاد کرنے کو کہتے ہیں علف جہاد بالمال با جہاد بالعلم دال جہاد بالسیف دال جہاد بالدعا تو اس میں کریکٹ اپشن ہے جیم یعنی جہاد بالسیف جو ہیں یہ سیف با معنی تنوار اسلحہ تو جہاد کرنا بالسیف یعنی تنوار کے ساتھ یا اسلحہ کے ساتھ تو اس کا معنی کیا ہوا اسلحہ کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد بالسیف کہتے ہیں نیکس ٹیم سکیو ہے ہمارے پاس جہاد کی سب سے اہم سورت ہیں اس میں کریکٹ آپشن ہے جہاد بسیف جو ہے وہ سب سے اہم صورت ہیں جہاد کی جہاد بالعالم کا مقصد ہے اس میں کریکٹ آپشن ہے دال یعنی جہالت کا حاتمہ دین کا علم مل جاتا ہے تو جہالت کا خاتمہ ہو جاتا ہے نیکسٹ ایم سیگیو ہمارے پاس قرآن پاک میں اللہ کی راہ میں لڑائی کے لئے لفظ استعمال ہوا ہے جہاد بجہد جین کتال دال قتل تو اللہ کی راہ میں جو لڑائی ہوتی ہیں تو اس کو کتال کہتے ہیں اس میں کریکٹ آپشن ہے جین یعنی کتال نیکسٹ ایم سیگیو ہمارے پاس حدیث کی روح سے جہاد کی کس قسم کو جہاد اکبر کہا گیا ہے جانی جہاد با نفس کے خلاف جہاد جی مالی جہاد دال علمی جہاد اس میں کریکٹ آپشن ہے با یعنی نفس کے خلاف جہاد کرنا اس کو جہاد اکبر کہا جاتے ہیں یہ نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ کیسا ہوتا ہے تو یہاں پہ نفس سے جو مراد ہیں وہ ہے نفس امارہ کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالی نے ایک قوت پیدا کر دی ہیں جو اچھی سے اچھی زندگی گزارنے کے لئے انسان میں خواہشات پیدا کرتی ہیں دنیا کی تمام رونہ کے باغ دوڑ سغی و کوشش تجسس و تحقق انہیں خواہشات کی وجہ سے ہیں یہ خواہشات ہی انسان کو عمل کے لئے اکساتی ہیں اس کے تقودوں کے نتیجے میں کچھ خواہشات تو پوری ہو جاتی ہیں اور کچھ پوری نہیں ہو پاتی لیکن انسان کی خواہشات کا اثر صلح ٹوٹتا نہیں ہے کئی خواہشات حسرت بن کر لوٹ جاتی ہیں مگر ان کی جگہ نئی خواہشات لے لیتی ہیں اور یہ سلسلہ انسان کے آخری سانس لینے تک جاری رہتا ہے ان خواہشات کا نام کیا ہے نفس اور اس نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہیں تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا یعنی وہ خواہشات جو شرعی لحاظ سے جائز ہوں مگر انہیں پورا کرنے کے لیے انسان کا عمل جائزہ قرار پاتا ہے بلکہ ایسا عمل نیکی میں شمال ہوتا ہے مثلاً اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانا یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا یا مسلمانوں کو دشمن سے بچانے کے لیے جنگ کرنا کچھ تو خواہشات ہی ناجائز ہوتی ہیں مگر کسی دوسرے کا عمل ہتیانا یا چوری کرنا تو اس کے لیے وہ انسان جتنے بھی عمل کرے گا وہ برائی اور گناہ شمار ہوں گے نیکسٹ ایم سی کیو ایمار پاس جہاد کے معنی ہے علف کامیابی بابرتری جیم عزت دال کوشش تو جہاد جہاں یہ جہاد سے نکلا ہے بامانہ کوشش کرنا دیکھر اس میں کریکٹ آپشن ہے دال یعنی کوشش کرنا نیکسٹ ایم سی کیو ایمار پاس ہجرت کے معنی ہے علف منتقل ہونا با جانا جیم بدلنا دال چلے آنا تو اس میں کریکٹ آپشن ہے علف یعنی منتقل ہونا ہجرت کے معنی ہے منتقل ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا کے معنی میں ہے ٹھیک ہے